ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل سمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس سپیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں ویش کی رائے بھی دیتے ہیں آج سٹاک مارکٹ میں پھر بہتی بڑی ہے پوزٹیف ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے سٹاک مارکٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو نفٹی فٹی ہے وہ ایٹین تھوزنڈ کے لیبل کو کروس کر چکا ہے یہ بہت ہی پوزٹیف ایڈکیشن ہے پھر جو سٹاک مارکٹ ہے اپنے آل ٹائم ہائی کی طرف جا رہی ہے تو شورٹر میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا بولیٹیلٹی ہے ایک موقع ہے کہ آپ اچھے کوالٹی کے سٹاکس کو پک کریں تو جو مارکٹ بولیٹیلٹی میں پک نہیں کریں گے ان کو اچھا پروپٹ نہیں ہوگا یہ آپ کو نوٹ کر کے چلنا ہوگا جب مارکٹ بھاگے گی تو یہ سٹاک بھی بہت ہی تیجی سے بھاگتے ہیں جیسے کہ آج اس سٹاک میں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو آج ہم اندلائز کرنے جا رہی ہیں اس کا نام آپ کی سکرین کے سامنے آ چکا ہے جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں یاشو انڈسٹریز لیمٹر کے سٹاکی اور اس سٹاک میں آج پانچ پرسنٹ کے اراؤنڈ تیجی دیکھنے کو ملی ہے یہ جو سٹاک ہے 1447.25 روپس پہ کلوز ہوا ہے بہت ہی بڑی ہے پوزٹیف ٹرینڈ اس سٹاک میں آج دیکھنے کو مل گیا ہے نیرلی اپر سرکٹ اس سٹاک میں آپ کو لگتا دیکھ رہا ہے پہلے اس سٹاک میں بولیٹیلٹی بھی تھی سوہے اور بعد میں اس سٹاک میں آپ کو کلیرلی پوزٹیف ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے اس کی جو اوپننگ ہوئی تھی وہ 1386 پہ تھی ہائی اس کا 1447 کا ہے لو اس کا 1385 کا ہے اس کا جدی مارکٹ کیپٹیلائزیشن دیکھیں تو یہ 1.65000 کروڑ کا ہے تو ایک کمپنی جو ہے وہ سمال کیپ ٹائپ کمپنی ہے پی ای ریشو اس کا 49 کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کمپنی ہے ایک شوٹی سے کمپنی ہے جدی اس کمپنی کے شیئر کی ہم نیلسز کریں لازٹ فائیب ڈے کی پرپورمیس دیکھیں تو یہاں پہ بہت بڑی بریک آٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کلیلی اس سٹوک میں آج کل آپ کو پوزٹیف اپ ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایک پوزٹیف انڈیکیشن ہے جدی اس کا ایک منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو 18.19.71% کی ریالی دیکھنے کو ملے گی پہلے اس سٹوک میں کچھ کنسولیڈیشن بھی ہوئی تھی لیکن آج کل اس سٹوک میں کلیلی ون ڈریکشنل پوزٹیف ممنٹم دیکھنے کو مل گیا ہے تو جنہی اس سٹوک کا سکس منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ 229% کے پوزٹیف ریٹرنز دیکھنے کو مل جائے گی بہت بڑی بڑی بریک آٹ ریالی اس سٹوک میں دیکھنے کو ملے گی اس کا جو اپر ریجسٹرنس لیبل نکل کر آ رہا ہے وہ 1500 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے تو آج کل پھر اس سٹوک میں آپ کو بوٹم بنا کے یو شیئر پرکوری دیکھنے کو مل جائے گی تو کچھ ٹائم کے لیے اس سٹوک میں کنسولیڈیشن بھی ہوئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو کنسولیڈیشن رینج ہے وہ 1000 سے لے کے اور 1500 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے آج کل اس سٹوک میں بہت بڑی بڑی بریک آٹ ریالی دیکھنے کو مل گئی ہے جب یہ اس سٹوک کا وانجیر کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ آپ حران ہو جاؤ گے کہ اس نے اپنے انویڈیشن کو 804% کے راؤنڈ ریٹرنز بنا کے دے دیئے ہیں تو کلیرلی بہت بڑی 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 پوزٹی مومینٹم اس سٹوک میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جو سٹوک کا کٹی جو اس لیے اپنے انویڈیشن کو اچھے ریٹرنز بنا کے دیتا جا رہا ہے کچھ ٹائم کے لیے اس سٹوک میں کنسولیڈیشن بھی دیکھنے کو ملے گی لیکن اب اس سٹوک میں پھر اپنا جو ہے پوزٹیو ٹرینڈرز زوم کر لیا ہے تو ایک سال میں اس نے اپنے انویڈیشن کا جو پیسہ ہے وہ نائن ٹائم سے بھی زیادہ کر دیا ہے جدی فائیب جیر کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ 1334% کے ملٹی بیگ ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی تو لاسٹ پانچ سالوں میں اس نے اپنے انویڈیشن کا جو پیسہ ہے وہ 14 ٹائم سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کر دیا ہے اور پانچ سال پہلے جدی اس سٹوک کی ہم پرائس دے کے تو ہنڈرڈ روپیز تھی تو آج آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹوک کی جو پرائس ہے وہ 1447 کو کر چکی ہے تو کلیرلی بہت ہی بڑیہ بہت ہی ملٹی بیگ ریٹرنز اس سٹوک میں دیکھنے کو ملیں گی اور جدی آپ نے پانچ سال پہلے اس سٹوک میں ایک لیک روپیز انیویسمنٹ کر دی ہوتی تو آج اس کی جو ویلیو ہے that could happen more than 14 لیک 14.34 لیک ہو گئی ہوتی تو یہ جو سٹوک ہے کلیرلی ایک ملٹی بیگر سٹوک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو جیسے جیسے ٹائم پیریڈ بڑھتا جا رہا ہے بیسے بیسے اس میں ریٹرنز بھی آپ کو بڑھتے جا رہے ہیں بہت ہی کنسسٹنٹ پرپورمیس اس سٹوک میں دیکھنے کو مل رہی ہے from the last 5 years تو آل ٹائم کا ڈاٹا بھی سیم پیٹرن شو کر رہا ہے کیونکہ یہ جو سٹوک ہے 6 اپریل 2018 کو لسٹ ہوا تھا تو یہ جو سٹوک ہے آپ دیکھ سکتے ہو نیرلی 3 to 4 years ہی ہوئے ہیں اس کو لسٹ ہوئے میں اور بہت ہی بڑی ہی ریٹرنز نے اپنے انبیسٹس کو بنا کے دے رہی ہیں کلیرلی اس میں بہت ہی بڑی ہی پوزٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے اور جدی اس کامپنی کے ڈیٹیل دیکھیں تو یہ جو کامپنی کیمیکل سیکٹر کے کامپنی ہے 1985 میں شروع ہوئی تھی ہیڈکوارٹر اس کے انڈیا میں ہے نمبر اپن پلویزز کے 467 ہے ایس پر 2021 ڈاٹا تو آئیے اس کے لیٹرس کوارٹر کے نمبر چیک کر لیتے ہیں جدی اس کا ریونو کا ڈاٹا دیکھیں تو ریونو جو ہے ستمبر 2021 کے 134.38 کروڑ ہے اور یہاں پہ 53% کی گروہ دیکھنے کو مل گئی ہے on a year on year basis نیٹ انکم دیکھیں تو 13.56 کروڑ ہے یہاں پہ 329% کی گروہ دیکھنے کو مل گئی ہے نیٹ پروکڑ مارجن دیکھیں تو 10.09% ہے یہاں پہ بھی 180% کی گروہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور جدی اپریٹنگ انکم دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو 170% کی گروہ دیکھنے کو مل جائے گی کیش آن ہینڈ بھی اس کامپنی کا 35% کے ایراؤنڈ بڑھ رہا ہے year on year basis پہ cost of revenue بھی آپ کو انکریز ہوتی دیکھ رہی ہے تو اس کے لیٹرس کوارٹر کے نمبرز بہت ہی positive ہے بہت ہی انکریجنگ ہے اس کامپنی کا revenue بھی گروہ ہو رہا ہے net income بھی گروہ ہو رہی ہے profit margin بھی گروہ ہو رہی ہے operating income بھی آپ کو گروہ ہوتے دیکھ رہی ہے تو clearly بہت ہی شاندار پیٹرن اس stock میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے اس کے کچھ اور parameters ہم study کر لیتے ہیں اس کے technicals بھی جان لیتے ہیں تو یہ جو کامپنی ہے chemical sector کی ایک small cap company نکل کر آ رہی ہے تو اس کے financials بہت ہی strong دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے latest quarter کے نمبرز دیکھے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے ہیں اور اس کے financials overall بہت ہی positive growth شو کر رہی ہیں تو آئیے اس کے کچھ اور parameters چیک کر لیتے ہیں اس کی PE ratio جو ہے وہ 40.95 کی ہے sector کی PE ratio 90.97 کی ہے تو sector کے comparatively ابھی بھی جیسے stock ہے آپ کو discount پر مل سکتا ہے اور اس کی price to book ratio دیکھیں تو 13.56 کی دیکھنے کو ملی ہے اب ہم آگے بڑھیں گے اس کے کچھ اور parameter جو ہے وہ study کریں گے جدی ہم اس کے technicals دیکھیں تو بہت ہی bullish pattern دیکھنے کو مل رہا ہے آپ 5 ڈے کی 10 ڈے کی 20 ڈے کی 50 ڈے کی 100 ڈے کی 200 ڈے کی moving average چیک کرو گے تو یہاں پہ بہت ہی شاندار growth pattern دیکھنے کو ملا ہے تو اس کے technicals بہت ہی bullish دیکھ رہے ہیں بہت ہی positive دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت ہی اچھی جو ہے rally show کر رہے ہیں اب ہم اس کی performance تو ہم بتائی چکے ہیں آپ کو ایک week سے لے کے اور 3 year تک کا data آپ کی screen کے سامنے available ہے تو بہت ہی consistent performance اسے stock میں دیکھنے کو مل رہا ہے especially in the long run long term کے لیے یہ جو stock ہے clearly ایک multi bagger stock نکل کر آ رہا ہے تو آج اس stock میں بہت بڑا volume دیکھنے کو ملا ہے 87k کا volume ہے delivery کا data بھی ہمارے پاس available نہیں ہے کل کے دینے اس stock میں 30-23k کا volume تھا 100% کی delivery ہے 1B کا average volume بھی 100% delivery ہے 1 month کا average data بھی آپ کو 100% کی delivery show کر رہا ہے تو بہت ہی اچھی accumulation اس stock میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو جدی اس company کا ہم long term کا financial growth pattern دکھائیں تو یہاں پہ بھی اچھی rally آپ کو دیکھنے کو ملے گی پہلے اس کے revenue کا 5 year کا data دیکھ لیتے ہیں 70 سے لے کے 25 تک اس company کا 5 year data بہت ہی اچھی growth show کر رہا ہے اور year on year business پہ بھی آپ کو اس company کے revenue میں بہت ہی بڑیہ growth جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی similarly net profit کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو continuously اس company کے net profit میں growth جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی overall growth pattern اس کا بہت ہی positive ہے share holding check کریں تو promoter and public ہی ابھی اس stock میں share stakeholder ہیں اور جو fia's ہیں اور جو dia's ہیں ان کا کوئی بھی stake اس company میں نہیں ہے کیونکہ یہ جو company ہے کہ small cap company ہے اور ابھی risky company ہے overvalued company دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ تیزی جو ہے وہ ہو چکی ہے تو اس لیے آپ کو بھی تھوڑا اس stock میں alert رہنے کی جوڑتا ہے جدی اس کی ہم valuation دیکھیں تو PE ratio 40 کی ہے this is low in the industry price to book ratio is also one of the highest in the industry and ROE percentage is excellent یہ بہت ہی positive ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو fundamentals دیکھ رہے ہیں بہت ہی decent ہے بہت ہی positive ہے اچھی growth جو ہے آپ کو show کرتے دیکھ رہے ہیں جدی debt to kitty ratio دیکھیں تو وہ 1.91 کا ہے in overall جو jashro industries chemical sector کی ایک بہت ہی اچھی company ہے اور یہ جو company ہے آپ کو ہر dip میں خریدنے چاہیے ابھی اس stock میں آپ کو breakout rally دیکھنے کو مل گئی ہے تو آنے والے time میں یہ جو stock ہے آپ کے پہلا target hit کرتا دیکھ سکتا ہے 1500 کا جدی اس کے December 21 کے numbers اچھے آتے ہیں تو یہ جو stock ہے آپ پہلے 1500 کے level کو cross کرے گا اور اس کا پہلا target بھی یہی ہے ابھی یہ جو stock ہے آپ کو 1447 پہ trade کرتا دیکھ رہا ہے تو اس لیے آنے والے time میں اس stock میں growth کے prospects بہت ہی پوسٹ کریں جدی December 21 کے numbers آتے ہیں تو اس لیے December 21 کے numbers کو آپ جرور check کرتے رہیں so thanks again we will meet you with new video new investment idea ابھی تاکہ جدی آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو اسے subscribe ضرور کر لیں bell icon کا button بھی ضرور press کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو notification ہے وہ ملتا رہے گا بہتر ہے